سار باجبا مکھیلے پر آج واپس باجبا کا دامن تھاما مایوش نجر آرے پر بیٹھ گیا تھی کیا کارن ہے؟ ایسا نہیں تھا وہ آرام سے رات کو یہاں پہ آئے تھے لیٹ تک پہنچے تھے جیپور ماننی پردیش کے عدیق ستیجی پونیا سے انہوں نے ملاقات کی اور کل جب میں ان سے پہلے جب جیپور پہنچا ستیجی پونیا صاحب کے پاس انہوں نے نیویدن کیا کہ آپ پردیش دیگری سے بات کر کے کہ یہ جو یہاں پہ جو دوس پرچار کر رہے ہیں لوگ کانگریس کے لوگ پھیلا رہے ہیں میں انس کا کھنڈن کرنا چاہتا ہوں اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک جھوٹا پرچار کر کے ایک وہ پتر بھی دکھایا صاحب انہوں نے شرکسہ کی مکہ منتری سے گوھار کیا ہے اور وہ آج کھنڈن انہوں نے پہلے ہی مجھے بتا دیا جب یہ جاری کیا تھا ان لوگوں نے اس کو دوس پرچار کیا تھا تو انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ یہ اس طریقے کی کیوں آپ پھائیں پھیلا رہے ہیں تو ہماری وارتہ یہ کہ جب تک آپ کھنڈن نہیں کرو گے اس کا کنہ تو انہوں نے آج سپیسلی کل آگے ہو کے کہا کہ میں ان سب چیزوں سے پریسان ہو گیا ہوں ان کا کھنڈن کرنا چاہتا تو یہ لوگ دوس پرچار کر رہے ہیں آپ ستیجی سے بات کیجئے ماننے پردیس حدیدی سے رات کو بات ہی انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہے اگر وہ چاہتے ہیں سویچا سے من سے آنا چاہتے ہیں تو ان کی بات بھلا لو ان کو اور وہ ساری بات ہو گئی آج بیٹھ کے ان کی اچھی طریقے سے بات ہوئی اور ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے وہ من سے ساتھ ہیں اور بھارتے جنتہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے سر باج باکہ جب واپس لامن تھام رہے تھے پردیس مکیالے پر یہ دیکھئے یہ جس طریقے کی کوٹنیتی اپنا رہی ہے اور پرساسن کو اپنی موٹھی میں لے کے جس پرکار سے دھمکھانے کا کام کر رہے ہیں جبکہ میں کہنا چاہوں گا کہ پیتھ لیا جی پچھلے پندرہ دن سے میں ریگولر ڈیلی ان سے مل رہا ہوں ہم ساتھ میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں وہ کہیں بہار گئے نہیں یہی پہ تھے لیکن جس پرکار سے آج جیسے ہی انہوں نے میڈیا کے سامنے ان چیزوں کا کھنڈن کیا اور ان کے گھر پہ نوٹیس افکا دیا تو یہ تو ایک جو ہم پہ الزام لگا رہے تھے کہ بی جی پی دمکھار یہ کر رہے ہیں تو یہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا جیسے ہی ادھر جیپور کے اندر انہوں نے بائٹ دی میڈیا کے سامنے اور گھر پہ نوٹیس لگیا تو جس پرکار سے یہ کوٹنیتی کے تحت یا ڈرانے دمکھانے کی راج نیتی کر رہے تو کانگریس کر رہے اور یہ کانگریس کے جتنے بڑے نیتا ہے آج ادھر اسٹیٹ میں پرچار کر کے کیا انہوں نے جانس کر رہی ہے ان سے بھی پوچھے ہیں انہوں سب بہار گئے ہیں سچن جی جا رہے ہیں سب لوگ جا رہے ہیں تو کیا ان کی بھی تو جانس کر رہی ہے اور یہ پیتھ لیا جی تو گئے نہیں یہ تو پالی کے اندر ان کے گروہ جی ہے ان کا وہاں درم سالہ اسٹان ہے وہاں براج رہتے ان سے بات کرنے کے لیے گئے تھے جبکہ بینگلور وہ گئے ہی نہیں پھر بھی کوٹنیتی کے تحت یا صرف ایک ان کو فسانے کے چکر میں تاکہ وہ جنتہ کے بیچ میں جا کے بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچار نہیں کر سکے کی تاکہ ان کو کورنٹائن کر دے تو یہ تو ایک چال کے تحت کام کیا گیا ہے پیتھ لیا جی کے دامن تھامنے سے ان کو کانگریس پارٹی کو آر کی اتاسا ہے بلکل وہ تو یہ ماں اتنے دن تو ان کا تھا کی کیسے جیسے پیتھ لیا جی کے پیچھے لوگوں کو لگا رکھا تھا ان کو برگلا کیر کیسے بھی جھوٹ بول کے کیسے جیسے یہ کھڑے رہے لیکن پیتھ لیا جی نے ان کو بھی یہی جواب دیا کی میں بھارتے جنتہ پارٹی کا ہوں اور اس پریوار کے ساتھ میں گداری نہیں کر سکتا میں میرے پریوار کے ساتھ رہوں گا آپ جو چاہے وہ کر لے میرا کون کون سے بڑے راج نیتا کو سنا پرچار میں گھڑا رہے ابھی ہمارے یوزنا بن رہی ہے سب ہمارے پردیش کے نیتا ہے وہ لوگوں کا بھی پروگرام بن رہا ہے ماننین ستیج جی پونیا صاحب بھی پدا رہے ہیں شریمان چندر شکر جی صاحب بھی پدا رہے ہیں تو ابھی یوزنا بن رہی ہے آج کل تک ہمارا پورا مکہ گون کون ہے مکہ ماننین ستیج جی صاحب پدا رہے ہیں ابھی ڈاکٹر ہلکا جی گوجر آ رہے ہیں ماننین سی پی جو صاحب سانسٹ صاحب ریگولر یہیں پہ ہے ہمارے ساتھ پرچار کر رہے ہیں اور بھی کے اندر سے کہہ رہے ہیں حرون سنگھ جی کا بھی دورہ ہونے والا ہے یہ تھے باجپا کے پردیش منتری شرون سنگھ جی بگڑی جو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ سارہا ویدان سبا سہتر میں باجپا کا پرچم لے رہے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مدگنڈہ کے بعد کیا سارہا ویدان سبا سہتر سے باجپا کے ویدائق ویجے ہو پاتے ہیں یا نہیں سوامدہ ترپاٹی ای ٹی وی بھارت بھیلوڑا